اسلام علیکم انجم کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کو بریڈ ویڈ پوٹیٹو چیز بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں چلیں شروع کرتے ہیں اس کے کنارے جو ہے وہ ہم کاٹ لیں گے اس طرح سے سارے بریڈ تیار کر لیں گے اب میں بیلنے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہلکا سا بیل لوں گی سارے بریڈ اسی طریقے سے تیار کر لیں گے آپ نے دونوں سائٹ کو تدیل کر کے اس کو اس طریقے سے بیل لینا ہے میں نے دو درمیانے سائز کی آلوں لے کے ان کو اُبال لیا ہے اب میں اس کو قدوکش کروں گے یہ آلوں مہش ہو گئے ہیں اب میں ایک چمچ اس میں نمک کر ڈالوں گی ایک چمچ کالی میرچ بعد یہ دو چیزیں اس میں جائیں گے اس کو اب میں مکس کر لوں گی بریڈ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اپنے سٹپ کریں گے ایک چمچ میں نے میدہ لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو پیسٹ بنا لیں گے گاڑھا سا اب بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک بریڈ کپ ہو لیا ہے اب بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آلوں جو میں نے بنایا تھے اس میں نمک اور کالی میرچ ڈال کے اس پر رکھوں گی اور اس کے اوپر یہ چیز رکھ دیں گے آپ کو اسی بھی چیز رکھ سکتے ہیں موزریلا چیڈر جو بھی آپ لیں اس کے کناروں پر یہ جو میں نے پیسٹ بنایا ہے میدے کا یہ لگا لیں گے اب اس کے ایسے کناروں کو ہمیں سے ملا لیں گے مضبوطی اور اس کی شیفتیں کے لیے ہم کانٹے کی مدد سے اس طرح اس کو جو ہم دبا لیں گے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اسی طرح سے ہم سارے جو ہم بنا لیں گے یہ پوٹیٹو بریڈ ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دو انڈے میں نے لیا ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے یہ بریڈ کرنز ہیں اب ان کو میں پہلے اس پر ڈیپ کروں گی اس کے بعد یہ بریڈ کرنز اس کے اوپر لگائیں گے اس کے بعد یہ تیار کریں گے اس کے بعد یہ تیار ہو گئے ہیں یہ آئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا آپ نے آج درمیانی رکھنی ہے اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئے ہیں اس کی سائٹ میں آپ چینج کروں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کا بران کلر آپ اس دوسری سائٹ کو بھی دو امنٹ کے لئے درمیانی آنچ سے اس کو بھی میں بران کر لیں گے یہ تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی ہمارے پوٹیٹو چیز بریڈ یہ ہمارے پوٹیٹو چیز بریڈ تیار ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں یہ بہت کرسپی اور لذیذ بنتے ہیں آپ افتار میں اسے ٹرائی کریں یہ افتار کے لئے بیسٹ ریسپی ہے امید ہے آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئے گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شکریہ